کوئی شرم بھی نہیں ہے کہ یہ جو جھوٹے کیسز ان کو شرم بھی نہیں آ رہی ملٹری کوٹس بنیں گے جی کیونکہ یہ عدالت جج یہ ٹھیک نہیں ہے تو اب ملٹری کوٹس میں اس کو فیصلہ کرو میں تیار ہوں میں ملٹری کوٹس کے سامنے تیار ہوں اللہ کرے مجھے موقع دیں میں کھڑا ہو کے قوم کے سامنے اپنا دفاع کو کوئی وکیل نہیں رکھوں گا خود بتاؤں گا کہ میرے سے کس نے کس طرح کی اپنی ذاتیات کے لیے میرے سے میرے سے جو کیا مل سے غداری کی میرے سے کیا کر رہے ہیں مجھے تو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے اوپر کس طرح مجھے مارنے کی کوشش کی گئی جب دیکھا پارٹی اوپر جا رہی ہے میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہیں میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا میرے عمال مجھے ذلیل کریں گے اور اللہ کی اجازت سے نہ ہی مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ اور میری رسک کوئی نہیں لے سکتا جو اس نے لکھی ہوئی اتنی ہونی ہے میرا ہے کہ میں حلال سے کماؤں یا حرام سے کرواؤں میں کیوں نہیں ملک سے باہر جا رہا کیوں میرے اوپر آپ کو پتا ہے کہ آپ چھے اور ایف آئی آر آج کارٹ دی ہیں ایک سو ستر پہلے کر گیا تھا اب چھے اور ایک سو اسی کے قریب پہنچ گیا ہوں گے ہر وقت نہیں ایف آئی آر آ جاتی ہے میں عدالتوں میں جاتا ہوں میرا سارا ٹائم ایک عدالت سے دوسری عدالت چاہتا ہوں اور میں اپنے وکیلوں کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہیں اور وہ جس طرح وہ لڑ رہا ہے میرے لیے لیکن میں لڑتا رہوں گا لیکن مجھے پتا انہوں نے جیل میں ڈالنا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سارے کیسز کے کون کون ہے کبھی سنائے کسی ملک کی تاریخ میں کہ ایک سو اسی کیس ایک آدمی پہ کر دیے جائے چھے مینے کے اندر کبھی سنائے کوئی دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال ہے کوئی مثال ہے کہ ایک دن میں پندرہ کرمنل کیس ہو جائیں کوئی ہارڈنڈ کرمنل نے بھی کبھی پندرہ ایک ہی دن میں پندرہ آہ وارداتیں کی ہیں کہ ہمارے الیکشن پہ الیکشن تیس الیکشن جیت گئے سنتیس میں سے کہ ساری پولیس بھی ہے گورنمنٹ بھی ہے الیکشن کمیشن بھی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کڑی ہے اس کے باوجود جیت رہے ہیں تب مارنے کی کوشش کی تین نومبر کو میرے پر جو وزیرہ آدباد میں واردہ تھی اس سے پہلے میرا ہیلیکاپٹر آ رہا تھا بڑا ہیلیکاپٹر تھا ہم ڈی آئی خان پختون خواہ ادھر سے آ رہے تھے واپس سے ریلیف دینے کے لیے وہ جب سلاب آیا ہوا اس کے اندر پٹرول مکس کیا گیا وہ ہیلیکاپٹر بچتے 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 وہاں سارا پہاڑی لاکھے میں وہ بڑا ہیلیکاپٹر تھا لینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بچتے بچتے ایک جو بھی پہلی جگہ ملی اس کے آ کے اس نے پورٹوار اتر گیا پھر ایک آدمی انہوں نے جو پختون خواہ کے اندر ان کی محمود خان نے پکڑا ایک آدمی جیل میں ڈالا جس جس کو پر مجھے قتل کرنا تھا پھر محمود خان نے بتایا سوابی کے اندر میرا ہیلیکاپٹر جلسے کے لینڈ کر رہا تھا وہاں راکٹ لانچڈ لاکھے کے آدمی کھڑا تھا بال بال بچ کے وہاں وہ نہیں ہوا پھر تین نومیبر ہوا تین نومیبر کے بعد پھر مجھے قتل کرنے کے کب کوشش کی گئی اٹھارہ مارچ کو کدھر کوشش کی گئی جوڈیشل کامپلیکس میں جوڈیشل کامپلیکس میں کیا پلان بنایا ہوا تھا کہ جوڈیشل کامپلیکس کے اندر سلوار کبیز کے اندر لوگوں کو بھیجا ہوا تھا سارا نامعلوم افراد نے ٹیک آور کیا ہوا تھا اور یہ ذرا آپ دیکھے ہے کہ یہ یہ ذرا آپ ویڈیو دیکھیں کہ نامعلوم وہاں وکیلوں کو نہیں جانے دیا اٹھارہ مارچ کو یہ لوگوں کو اندر جانے دیا جا رہا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا ان کو اندر بھیجنے کا کہ وہاں لڑائی ہو نہیں تھی آپس پہ لڑائی ہو نہیں تھی کہ جی عمران خان کے سپورٹر یہ اور ان کی لڑائی ہوگی پولیس کے ساتھ یہ ذرا آپ یہ آپ دیکھیں کہ جب میری گاڑی اندر گھس تھی ہے تو یہ ذرا آپ سین دیکھیں کہ یہ آپ گاڑی اندر گھس رہی ہے اس کامپلیکس میں تو سامنے کیا کھڑا ہے ان کے اندر وہ نامعلوم افراد بھی گھسے ہوں اور یہ دیکھیں ذرا تماشا یہ کبھی دیکھا کہ میں اپنے بیل کروانے جا رہا ہوں یہ ذرا سامنے تماشا دیکھے کیا ہو رہا ہے پلان کیا ہوا تھا کہ آپس میں لڑائی ہو نہیں تھی کہ وہ ان کو بتا دینا وہ سلوار کمیز ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور کوئی لڑائی ہوئے اور اس میں عمران خان کو قتل کیا ہے آج وقت میں میں وہاں سے باہر نکلا اور اللہ نے بچا دیا کیونکہ اندر سے لوگوں نے بتایا کہ جلدی سے نکلیں یہاں آپ کو مارنے آ رہے ہیں وہاں سے بچتا ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے اندر سے ریپورٹ آتی ہے کہ انہوں نے ایک اور پلان کیا ہوا ہے انہوں نے یہاں زمان پاک کے باہر اس کوئی تو آپ کو پتا ہے بڑے ہمارے کارکن تھے ان کے اندر انہوں نے تحریک انصاف کی وہی مفلر مفلر پین کے تو انہوں نے وہاں گھس کے تو یہ کیا کرنا تھا اس کے اندر یہ مجھے ٹائم پہ نہ پتا چلتا تو انہوں نے یہ جو نو میے کو ہوا ہے یہ نو میے کو انہوں نے تب کرنا تھا نو میے کو کیا کہ وہ پلان کیا ہوا تھا اندر لوگ اس آئے ہوئے تھے جو تحریک انصاف کے بنائے ہوئے تھے تو یہ جو انہوں نے تحریک انصاف کے کپڑوں میں مفرر لے کے وہاں لوگ ہونے تھے ان کے لوگ وہ دو آئی جیز نے اپنے لوگ چھوڑے ہوئے تھے انہوں نے گولی چلانی تھی اس گولی کے اندر ریٹیلیشن میں ہزار رینجر تیار کیا ہوا تھا انہوں نے یہاں اٹیک ہونا تھا جس میں انہوں نے مار دینا تھا وہاں سے میں بچتا ہوں تو میں یہ اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کی جان کو خطرہ ہے وہ تو نہیں بھاگ رہے ملک سے کھڑا ہے یہاں ساری ہر طرح کی دمکیاں ہیں ہر روز جب یہاں سے نکلتا ہوں تو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے زندہ واپس لے کے آگا لیکن میں کیوں نہیں ڈر رہا میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کرے دیکھیں یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھگ گئے اور یہ جو یہ جو خوف کی زنجیروں میں بندے رہ گئے تو آگے تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے صرف ازاد قوموں کا مستقبل ہوتا ہے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں میں صرف اپنی قوم کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دو اب پھر سے یہ دو راستے ہیں اب ہمارے سامنے ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوں ہم ایک قوم فیصلہ کرے کہ ہم نے یہ ظلم نہیں برداشت کرنا کہ ہم ساری قوم کھڑی ہوں ان لوگوں کے ساتھ جن کے گھروں گھر توڑ کے رات کو جا کے پولیس جا کے ان کے اوپر ان کا گھر لوٹتی ہے توڑتی ہے ان کی نہ نہ ان کے بیوی بچے دیکھتے ہیں نہ ان کے نوکر دیکھتے ہیں جو نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں پختون ہاں میں گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ پولیس کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں سارے وکیل کھڑے ہوں جس کا بھی گھر توڑیں اور میں اپنی ساری پارٹی ہوں کہہ رہا ہوں آپ سے ہم ان کے خلاف کیس کریں آئی جیز کے خلاف کیس کریں جو جو اس اس علاقے کا جو جو بھی ڈی ایس پی جو تھانے دار ہوں اس کے خلاف کیس کریں کوئی کیس کر دیں اگر یہ ایف آئی آر نے رجیس کرتے بھائی سے کے اندر کیس کر دیں وقت آئے گا یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتے ہمیں یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے ہم یہ قوم ظلم کے سامنے اب سر نہ جھکا ہے اپنا ہم ایک سٹینڈ لیں ہم کھڑے ہوں کہ ہم یہ نہیں ظلم لیتے میں جیل میں جاتا ہوں ان کا خیال ہے کہ یہ جیل میں جائے گا تو سب کو چپا آپ کو کسی صورت گھروں میں ڈر کے بیٹھنا نہیں چاہیے وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے جرم زیفی کی سزا مرگ مفاجات بزدلی کی سزائی موت ہے اور پھر لا الہ الا اللہ کا ایک اور ایک شعر ہے کہ بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے یہ بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور کافر کیا ہے شرک کیا ہے کہ یہ ظلم کے اور یہ خوف کے بت کے سامنے آپ جھکتے جائیں اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھیں میں جیسا بھی زندگی میں نے گزاری ہے میں کوئی فرشتوں کی زندگی نہیں گزاری لیکن میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایمان دیا ہے اور ایمان کی قوت سب قوتوں سے اوپر ہوتی ہے اللہ نے لا الہ الا اللہ دل میں ڈال دی ہے اس لیے مجھے خوف نہیں ہے ہر چیز کے لیے تیار ہوں آپ بھی تیار ہوں میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہونا ہے کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے ملک کے چلے نو لاکھ ابھی تک لوگ چلے گئے ہیں لائنے لگے ہوئے ہیں لوگ جائیں کوشش کریں ملک سے باہر نکلنے کے یہ تو کوئی حل نہیں ہے کھڑے ہو کے ملک کے لیے جنگ لڑے کھڑے ہو مقابلہ کریں بھاگنا تو سب سے سان کام ہے میں سار پہلے زرداری نہیں باہر بھاگ جاتا تھا نواز شریف جب اپوزن باہر بھاگ جاتے تھے میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا کیونکہ میں اس ملک سے یہ ہے میرا ملک میں کیوں ملک چھوڑ کے جاؤں میں نے کوئی چوری نہیں کی میں کیوں نہ کیسز لڑوں میں کیوں باہر بھاگوں اور میں وہ وہ ان میں سے نہیں جسے جب باہر جا کے جس نے پیسے جمع کیے ہوا ہیں بادشاہوں کی طرح باہر رہ رہے ہیں میں نے مجھے تو پتہ کتنا مہنگا وہاں رہنا رہتے کیسے چار سو چار سو روپے کا تو ایک پاؤنڈ ہے کدھر سے ان کے پاس پیسے ہیں یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ باہر یہی رہیں گے یہاں لڑے کھڑے ہوں گے پورا منتری